مگاہی اتنی زیادہ روچ پہ مگاہی ہوئی آٹا نہیں میرا گیاس نہیں ملی اب یہاں پر آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں ٹھیک آپ کو اور ریٹ بتائیں گے مجھے اور ریٹ بتائیں گے ٹھیک کٹھے ہوگے وہاں کو خود سونچا جائے نا کہ باہر آئے ہیں تو پھر ہی انہیں کچھ ہوگا خالی بریلن نہیں مرگی نہیں ہر چیز کا ریٹ آب بڑی بڑی سنتیں یہ اپنے آپ کو بند کرے دین ان کو افیکٹ ہوگا پھر ریٹس اوپر نیچے ہوں گے بے روزگاری ہو رہی ہے یہ عمران کھان کی وجہ سے ہو رہی ہے وجہ سے ہو رہی ہے وزیراعظم تو شباز شریف ہے آج ہوتے ہونو یہاں جناب اسلام علیکم سلام سر آپ کا نیم اللہ رکھا اللہ رکھا صاحب یہ بتائیے گا جو آٹے کا برحان پیدا ہو گیا دس کلوں کے آٹے کے تھیلے کے لیے لوگ سارا سارا دن سڑکوں پر زلیل ہوتے ہیں یہ آپ پس میں ڈھامے بازی گار ہیں دنے کے مطانے پیٹی آئی آئی آلے والے اور نون لیک والے آٹا پاکستان میں لگا شکر بہت پڑا ہویا گندر میں اتنی جاتی باہر بھی جاتی ہیں ماری گندر آٹا بھی باہر جاتا ہے تو آپ پس میں وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نہیں دینا یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دینا آپ پس میں پجاوالی اپنے میں سٹور کر رہے ہیں جو سبائی والے وہ آپ پس میں سٹور کر رہے ہیں ایک دروسے کو نہیں دے رہے ہیں تو کیوں نہیں دے رہے گا وجہ کیا ہے اس کے پیسے آپ کے خیال پر ہمارے پاس مسائل کام ہے تو پاکستان ایسے ڈفورس ہونے کا جا رہا ہے تو ان کو مسائل بہت زیادہ دی گئے ہوئے آگے مسائل کیا ہے مگھائی تنی زیادہ روچ پر مگھائی ہوئی اٹھا نہیں میرا گیا اس نہیں میری بجلی بجلی تک بھی بجلی گئی ہے بجلی شاڑ ہوئی سردیوں میں بجلی شاڑ تو گرمیوں میں کیا آل ہوگا تو ان کو اللہ تعالیٰ حدہ دے ہیں ہم تو یہی کہیں گے آپس میں آپس کی رہیوں میں نا وام کا یہ نا یہ چکی میں جیسے اٹھے کو نہیں پیسے ویسے وام کو پیس رہے ہیں تو پھر اس کا حل گیا ہے وام کیوں پیستی ہے وام کا بھی تو قصور ہے نا اس میں وام ووٹ نہ دیں ملک میں کیسا نظام چلے گا پھر فوجی نظام چلے گا یہ پہلے فوجی نظام رہا نا اتنا سکون تھا ڈنڈے کی کمت کوئی نہیں سکتا تھا مارشلہ لگنا چاہیے جی لگنا چاہیے بتائیں کہ یہ جو برائیلر کا ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے اس کو اس کو کیسے نہیں چلانا ہے ملک میں خالی برائیلر نہیں مرکی نہیں ہر چیز کا ریٹ درجن چیز نے اٹھا کے دے لوگ کھانے پینے کی ہر چیز کا زیر ہے میڈیسن کا ریٹ بڑھا ہوا ہے ہر چیز کا ریٹ بڑھا ہوا ہے لیکن برائیلر نا جنہا بات گیا ساٹھے چھے سو رو پہ کلو ویگتی پیا سارا ہے جا سکتا ہے جا سکتا ہے چھے سو دھو رہ گا یہ جا سکتا ہے اس ملک چھے مگای روشتے ایس ملک مافیا بیٹھے آیا ہے مافیا کمتے چیز بھی چیز گیا تو مافیا کی کنے ملنے چیز بھی گیا مان مرسی دے ریٹ تے کارتے ہیں منڈگیاں چورا پر آجتے ہیں بیٹھے ہیں اپنے مان مرسی دے ریٹ کارتے ہیں کوئی پچھا نالا نہیں گیا ایتھے ماشریں لگنا چاہیے دنڈے دی کم ہو تو ہے کہ کوئی نکس کہے گا اچھا ہے دسو کے ہون برائیلر نا ریٹ انتاں تر گیا تے بائی کارڈ کرو گے برائیلر نا جنوری جے نا کھاو یہ چینہ اٹھا مٹر باندھو ایسی منگی ایسی مہام نے کھانے چھاٹ دیتے ہیں مہام نہیں صحیح نا اسی کھانا چھاٹ دو کیا پر آجتا ہے نہیں کھا رہا ہے کہ گرمی ایپی نہیں کھان دے بے باندھ کتا ہے گرم چیزا مہام نہیں کھانے چاہیے دی مہربانی سار اسلام علیکم جی والک اسلام سار آپ کا نیم حمد حمد شاہ حمد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو برائیلر کی پرائیسے چلی گئے ہیں سکس ففٹی پر کیجی پرائیس پہنچ چکی ہوئی ہے تو سار یہ کیوں اس طرح اتنی پرائیس بڑھ چکی ہے اور یہ نیچے کیسے آ سکتی آپ کے خیال میں یہ تو دیکھیں یہ دو جو ہمارا اوپر حکمران ہیں نا ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو کنٹرول کرنا چاہیے لیکن یہ جو غریب طب کا بیچارہ وہ مارا گیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جہاں بیچارے مطلب کے چلے ہوں کو آدھا کلو لے لیتے تھے دیاڑی کر کے آتے تھے اب وہ ان کو وہ بھی نصیب نہیں ہو رہا دیکھیں بچے یار گھر گھر کے اندر ہوتے ہیں دل کرتا ہے گوشت کھانے کا ٹھیک ہے لیکن اب وہ ان کے افورڈ میں بھی نہیں آ رہا ہزار پیا دیاڑیوں ساڑھے چھر سوکا کے لوگ کہاں سے صرف گوشتی پکڑا اس میں اور انگریڈینٹس نہیں ٹلنے اور اس میں مطلب صرف یہ چیزیں نہیں پور بھی ضروری آتے تھے کہ تھنڈ کتنی ہے بچوں کو کپڑے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر رائش کے خرچہ اخراجات ہوتے ہیں یہ عالمی صدہ پر جو ہے نا دیکھنا چاہیے ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان کو اس چیز میں توجہوں وہ تو بیٹھے ہوئے اپنے کمروں کے اندر ہٹر ہٹر لگا کر ایسے یہ عوام کا بھی قصور ہے نا عوام کا تو ہے دیکھیں ہم ہر چیز اپنے حکمران پر نہیں ڈال سکتے اب یہاں پر آپ کسی بھی دکان پر چلے جائیں ٹھیک آپ کو اور ریٹ بتائیں گے مجھے اور ریٹ بتائیں گے ٹھیک ہے عوام بھی صحیح ہو لیکن حکمران کو بھی دیکھنا چاہیے اس کے سر پھر یہ آپ بائیک آٹ کریں گے یہ جو برائیلر کی پرائیسز بڑھ کی ہوئی ہیں جنوری میں چلے اگر میں خود بائیک آٹ کروں گا لیکن اس سے فرق نہیں پڑھنے والا ٹھیک ہے اگر اوورال دیکھا جائے پیچھے سے جو تو آپ سپلائے بند کرتے ہیں ہماری جیتے ہیں بڑے بڑے فوڈ چینج ہے لائک آپ یہ دیکھ لیں کوئی بروس والا دیکھ لیں اگر یہ بڑی بڑی سنتیں یہ اپنے آپ کو بند کر رہے دن ان کو افیکٹ ہوگا پھر ریٹس اوپر نیچے ہوں گے ایک تو بندے سے یا ملتب اگر آپ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں گا دوسرا فرق نہیں پڑھنے والا اگر ہم پوری قوم اکٹھی ایفٹ کرتے ہیں بائیک آٹ کرتے ہیں پھر تو آٹومیٹکلی پرائسز نیچے آ جائیں گے جی بلکل اسی طرح ہی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ یونٹی کے ساتھ چلنا پڑے گا اور یہاں پر وہ حساب نہیں ہے یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں ملتب اپنا ہی دیکھتے ہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں میں تو اپنے بچوں کے لئے لے جاؤں یہ نہیں پتا ہے میرا ہمساہ بھکا بیٹھا ہوا ہے ساڑھے چھ سو روپیا میرا خیال ہے جو مہین ہے کہ ایک لاکھ روپیا کماتا نا چار جی گھر میں کھانے والے ہیں تو اس کے لئے بھی ساڑھے چھ سو کا خریدنا مشکل ہو چکا ہوا ہے بلکل اسی طرح ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کھال کیا اس کا یہ پرائس ایک تو یہ حال لانا تو ابھی پھر اگر نیچے نہیں آتی اگر عوام میں یونٹی نہیں آتی عوام بائیکارٹ نہیں کرتی تو پھر اس کا کیا حال ہے اس کا یہ ہے نا دیکھیں اگر دیکھیں ریٹ اتنا چڑ گیا ٹھیک ہے ہنڈرڈ میں سے مجورٹی جو ہے نا وہ نہیں کھا سکتی افورٹ نہیں کر سکتی ویسے بھی تو نہیں لے سکتے نا وہ تو اگر ایک دفعہ مہینہ ڈیٹ مہینہ ایک بائیکارٹ کر دیں اور نہ کھائیں اس کو تو آٹومیڈلی ریٹس کے پر اثر ہوگا ڈیمانڈ جب کم ہوگی تو اس کے پر جو ہے افریکٹ ہوگا پرائیسز کے اوپر بائیکارٹ ضروری ہے بائیکارٹ بہت ضلیل ہو رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے سر یہ ہے کہ پہلے تو بہت زیادہ برہام تھا اب انہوں نے کوئی ٹرک لگائے ہوئے وہ اس پر لین لگ کے جن سن آٹا مل رہا ہے تو تھوڑا سا وہ سلطلہ اچھا تو یہ بہران کیوں آیا آپ کے خیال میں یہ تو سارا وہ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ جنہوں نے سٹارک کیا ہوئے یہ گورنمنٹ نے کیوں ایسے کیا ہے کہ سٹارک کیوں کیا انہوں نے سر یہ وہ اللہ جاندہ نوڑ کمانے کے لیے بڑا کچھ کھر لیتے ہیں لوگ صحیح ہو گیا تو پھر یہ کہ آپ کے خیال میں سٹارک ہوتے رہنے چاہیے ایسے عوام کو زلیل ہو نہ چاہیے نہیں کوئی نہیں زلیل ہو نہ چاہیے عوام کو بھی چاہیے نہ کہ باہر نکل کے اپنے حق کے لیے کھڑے دوں پاکسانی کو ہم کیوں نہیں کھڑی ہوتی اپنے حق کے لیے سار انہوں نے صرف ایک روٹی کا اپنے حق کے لیے ہم باہر نہیں آتے دوسرے ایم پی ایم میں نے وزیراعظم کہے تو ہم باہر آگے تو روٹو پہ کھڑے ہو جیتے خود کیوں نہیں نکلتے ہم ایک ایک نکل کے انسان کیا کرے گا ساروں ساروں کو تکلیف ہوتی نا کوئی بھی در لینڈ لارڈ نہیں ہے سارے میند مزدوری کر کے کماتے ہیں زیادہ زیادہ کچھ دوزار کے زیادہ پانزار کے زیادہ لگاتا ہوگا نا تو پانزار کے زیادہ میں یہ برائلر کا ریٹ کہاں پہنچ کے ہوئے چھے سو بچاس روپے کلو جو عام آدمی کی پہنچ ہے اتنا اس کا بھی ریٹ چڑھ گیا تو یہ کیسے نہیں چاہے گا آپ کے خیال میں سار یہ تو کٹھے ہوگے وہاں کو خود سوچا جائیے نا کہ باہر آئیں تو پھر ہی انہیں کچھ ہوگا وہ تو بیٹھے میں اپنی سیٹوں میں اپنی کرسیوں میں گھر بیٹھے میں انہیں کوئی بات مسئلہ نہیں ہے جب تک ہم خود یہ جو ہمارے حکمران ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یہ اتنے امیر ہیں ان کے باہر جائداتیں ہیں بینک بیلنس ہیں یہ ملک میں پاکستان میں پیسہ کیوں نہیں واپس لے کے آتے کہ تھوڑا سا ہمیں سکون ہی مل جائے سر جی میں ان پہ بڑے خوش ہوں پی ڈی ای پہ بڑے خوش ہوں پی ڈی ای پہ بہت خوش ہوں یہ خبیز کے بچے ہائی ہرامی ہے یہ کیوں ہرامی ہے انہوں نے سارا برہا یہ انہوں نے پچھایا چار چار سالوں میں ابھی کبھی کرتے ابھی کچھ کرتے ابھی کچھ کرتے ان سے بغیرتوں سے کچھ ہوا ہی نہیں نہیں تو جو وفا کی حکومہ تا پی ڈی ایم وہ ٹھیک ہے اور سرجہ ان کو بھی ٹائم لگے گا جو نئی صحیح ہوگی تو وہ بھی پھر گالیاں کھائے گی سار انہوں نے نوم ہی نوم ملکہ بیڑا گرک کر دیا تو کوئی جو پی ڈی ایم کے لیڈ رہا آنا سار وہ انہوں نے تیس سال حکومت کیا پاکستان میں انہوں نے کیا کیا پاکستان میں سار جی انہوں نے کیا ہی کوش نہیں ٹھیک ہے جو پی ایم ہے شکر الحمدللہ ان کے دور میں ہم نے اچھی روٹی کمائی اور بچہ بچوں کا کھلایا کون سے پی ایم کے دور میں چھے کے دور میں چھے کے دور میں نواز شریف کے دور میں نواز شریف نے تین دور کیا پاکستان میں تین دفعہ فزیراعظم نے صحیح کی ہے اس نے انہیں عوام کو خوش رکھا ہے اس کا ذہن ہوتا ہے کاروباری اس بغیرات کا ذہن ہے لوگی بند کر دو فیکٹری ہیں جہاں دس دہ دہ آزار بندہ کام کرتا ہے وہ سات سو بندہ کام کر نہیں کر رہا تین سو بندہ کر رہا ہے سات سو بندے کو بے روزگار کر دیا ہے نہیں تو یہ جو ملک میں فیکٹرییاں بانت ہو رہی ہیں بے روزگاری ہو رہی ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے اور وزیراعظم تو شباز شریف ہے بھا آجی وہ دے ہنوے ہیں جناب تا ہنوے ہیں چاچا جی عمران خان دے دور دے پاکستان بڑی ترقی کرتا ہے بھا بڑی ترقی کرتی بھا آجی اللہ دی میر بننا بڑی ترقی کرتی چاہتی پٹرول چاہتی چاہتر بھائی ہیاکا سیدھا کوری آٹا آپ کو سو دے لیا جا وہ اندھا نہیں کھڑا ہے تو شباز شریف دے کم بچے کی آجی آجی انہیں دے کم مدیاں پیارے جدو کیسی چوہتر بے پٹرول جدو نماز شریف دے کی یہ آجی چوہتر بے پٹرول تھا آٹا کیا کلو تھا پتہ نیا باتہ سر جی آٹا جو ان سا نا چوبیس روپے بیس روپے کلو تھا اب اسی روائے کلو ہے ان بغیرد کے بچے اسی روائے کلو بیج رہے ہو سارے کدھر ہیں ڈیٹھ سو روائے کلو آٹا مر رہا ہے لاہور میں بتائیں شباز شریف کی کمہ تا اس کے پائی کی پائی جی شباز شریف چھڑے ہوتا آٹا ہے تا لوڈا کیڑا ہے جی وزیراعلا پنجاب تا وزیراعلا کابلیک تا پرویز الائی تا پرویز الائی تا پرویز الائی انہوں نے شباز شریف وزیراعظم ہے سار جی گا لوہی یہ نا جو دو ایا ہے اسی انہوں نے ذکرون اب اچھاں سے چیز سار پر پرویز الائی موسیقی جی تو پروگرام کا وقت اپنے اقتتام کو پہنچا اگر پروگرام پسند آیا ہے تو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں ہمارے ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں آج کے پروگرام سے دیتی ہے اجازت اللہ نگے بان